بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا سوائے اس کے بہت بڑی خدا نخواستار ناگیانی صورتحال ہو تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے ادروائز یہ کام نہیں ہو سکتا اور اب لاہور ہائی کوٹ نے آج تاریخی فیصلہ دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ نوے روز کے اندر اندر پنجاب اسمبلی کا انتخاب کروایا جائے صبحی انتخابات پنجاب میں نوے روز کے اندر اندر ہونے کروانے کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اس سلسلے میں مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں جسٹس جواد حسن لاہور ہائی کوٹ کے ہونرے بل جج انہوں نے تین ہیرنگ کی اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ آئین کے مطابق بڑا سخت آرڈر ہے اور اتنا سخت آرڈر آیا ہے کہ سب کو انہوں نے پیک کر کے رکھ دیا ہے اور اس میں سے کوئی نکل نہیں سکتا اور اگر اس آرڈر کو چیلنج بھی کیا جائے گا تو اس میں کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ آئین کا تقاضی یہ ہے کہ نوے روز کے نوے روز سے زیادہ لیٹ نہیں ہونے چاہیے اور اس میں کوئی امبیوگیٹی نہیں ہے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آئینی فرض ہے اور بنیادی فرض اسی کا ہے باقی ادارے اس کے بعد آتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اپنا فرض زدہ کرے اور یہ نوے دن کے اندر اندر نوے روز سے پہلے پہلے یہ انتخابات کروائے نمبر دو انہوں نے ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جب الیکشن کا محول بن جاتا ہے الیکشن کا دور آ جاتا ہے اور الیکشن کروانا لازمی آئینی تقاضی ہو جاتا ہے تو پھر جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی آئین حکم دیتا ہے کہ تمام کے تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سباڈینیٹ کے طور پر کام کریں گے اور تمام ادارے آئینی طور پر پابند ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکشن کے انعقاد کے سلسلے میں ان کو مکمل طور پر معاملت فراہم کریں کوئی ادارہ انکار نہیں کر سکتا اس لیے جی یہ بھی پیٹ کر دیا گیا باند دیا گیا ہے کہ اب کوئی ادارہ بھی انکار نہیں کر سکے گا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی حکم دیا اور وہ شیڈول جاری کرے اگلا یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر الیکشن شیڈول جاری کرے تاکہ الیکشن کا پروسس شروع ہو سکے یہ دو تین احکامات دینے کے بعد یہ مختصر آرڈر لیکن بہت ہی تفصیلی تفصیل کے ساتھ جتنے بھی امیویٹیز تھے جتنے بھی شکوک و شباتے وہ سارے کے سارے ختم کر دی ہیں اور اب یہ ایک آئینی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے عوام کی پنجاب کے لوگوں کی پاکستان کے لوگوں کی یہ آئینی فتح ہے کہ ان کو ان کا حق مل رہا ہے کیونکہ آئین میں یہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ جب بھی چاہیں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جب بھی چاہیں ان کے اس اختیار پر کسی قسم کا کوئی قدگن نہیں ہے وہ جب چاہیں اسمبلی توڑ سکتے ہیں سوائے اس کے ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینے کا نہ کہا ہو لہذا یہ چودری پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے پہلے اعتماد کا ووٹ لیا تھا وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی لیکن پاکستان دیموکراتک مومنٹ پی ڈی ایم وفاقی حکومات الیکشن کمیشن اف پاکستان یہ تمام آپس میں گٹ جوڑ ہوا ہوا تھا اور یہ الیکشن کو ڈیلے کر رہے تھے لیکن وہ سارے کے سارے خواب چکنچور ہو گئے ہیں اور اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں باقی بچا اب پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے ہی انتخابات کی تیاری کر رہی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے کابون نہیں آ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ الیکشن نوے روز کے اندر اندر ہونے چاہیے اور الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے خیبر پختونخواہ کا بھی پنجاب کا بھی دونوں کیونکہ یہ ایک آئینی فرض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرائسس بڑھتا جا رہا تھا اور اس کرائسس کے بہنے کے بعد ایک ڈیڈ لوک کی طرف جا رہا تھا آئینی بہران پیدا ہو رہا تھا کیونکہ ایک محول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اور گورنرز نے گورنر پنجاب نے تاریخ دینے سے انکار کر دیا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان گورنر کی طرف بال پھینک دیتا تھا گورنر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف بال پھینک دیتے تھے اس کے بعد وزارت خزانہ نے بجٹ دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد سیکورٹی اداروں نے سیکورٹی فرام کرنے سے انکار کر دیا تو آج چیف سیکرٹری پنجاب وہ عدالت میں پیش ہوئے اور چونکہ اصل جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ذمہ داریاں مختلف اداروں پر ڈال رہے تھے مختلف بیورکریسی پر ڈال رہے تھے تاکہ کل کو اگر آرٹیکل سکس کی کاروائی شروع ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی چمڑی بچا لے اور وہ آئی جی کو چیف سیکرٹری کو ان کو قربان کرے اور ان کو قربانی کا بکرہ بنائے لہٰذا آئی جی پنجاب جو ہیں وہ آج لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم تیار ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو حکم کرے گا عدالت جو حکم کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے لہٰذا اس کو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا کہ جناب ہم تیار ہیں ہمیں جو حکم ملے گا ہم اس کے اکارڈنگ لی اپنا آئینی فرض ادا کریں گے اور حکم کی تابع داری کریں گے اس طریقے سے چیف سیکرٹری اور آئی جی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلایا تھا پنجاب کو تو ان کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی اس میں تین لاکھ کی فوج مانگی گئی تھی تین لاکھ سوری تین لاکھ کی فوج کہہ رہا ہوں تین لاکھ کے پولیس احلکاروں کی شارٹیج انہوں نے کہا دی شارٹیج ہے تین لاکھ کی تو اس لیے اس کو پہلے پورا کریں اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کوئی اسی طرح کی گفتگو یہ الیکشن کمیشن کا پریس لیس تھا ایکچول کیا انہوں نے بات کی اندر اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی جی فیبر پختون کا معظم جانے جو سابق ہو چکے ہیں اب انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اجلاس میں یہ بات کہی تھی کہ آپ الیکشن کروائیں سیکرٹی کا بندوبست ہو جائے گا سیکرٹی ایشو نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں تو اکہ دکہ واقعات ہر انتخابات میں ہوتے ہیں ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں سیکرٹی فرام کرنے کے لیے تیار ہیں خیبر پختون خواہ پولیس کے آئی جی نے یہ بات کہتی معظم جانے لیکن ان کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کر دیا گیا اور ان کو اس لہور خیبر پختون خواہ سے اسلام آباد ریپورٹ کرنے کا کا اور ان سے چارج لے لیا گیا اور نئے آئی جی کو لگا دیا گیا یہی کام یہ پنجاب میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن آج صبح جو مختصر ہیرنگ ہوئی صبح جو ہیرنگ ہوئی اس میں بریشٹر علی زفر تھے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور انہوں نے بڑے واسع طور پر یہ بتا دیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے گورنڈر کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیٹیشن مسترد کر دیں اور اسی طریقے سے حکومت وفاقی حکومت کے وکیل نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پیٹیشن مسترد کر دیں لیکن وہ پیٹیشن مسترد نہیں ہوئی کیونکہ وہ مسترد ہو نہیں سکتی تھی اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل تیاریاں کر رہی ہے اور ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے پیٹی آئی پنجاب ٹکٹوں کی تقسیم کر رہی ہے تین مرحلوں میں انہوں نے کہا جی ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم کرنی ہے پہلے مرحلے میں پیر اور منگل کو صوبائی امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پورے صوبے میں یہ آگے بات بڑھی جائے گی پارلیمانی بورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی زیرے صدارت ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عام انتخابات کی بھی تیاری کی جاری ہے پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کی جاری تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں پنجاب اسمبلی پنجاب کا بھی الیکشن ہم ڈیلے کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کا بھی ڈیلے کرتے ہیں دونوں الیکشن کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں اور زمنی انتخابات کا بھی بائیک آٹ کرتے ہیں زمنی انتخابات میں بھی ہم حصہ نہیں لیتے پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ لے اور پی ڈی ایم بھی نہیں لیتی اور ہم اس کو پھر آگے لنگر آن کرتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابات کو ملتوی کرنے کا التواہ میں ڈالنے کا اور موقھر کرنے کا ساری تجاویز مسترد کر دی تھی اور انہوں نے یہ بات کہی تھی اور پھر یہ پچھلے دو دن کے اندر اندر اسرام آباد میں یہ پھر بات ہو رہی تھی مینستماریت سلسلہ چل رہا تھا لیکن بلاول بھٹو جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کی زیر ستارت سینئر رہنماؤں کا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ان کے بھی چل رہا ہے اور وہ بھی اپنے امیدوار فائنل کیے ہوئے ہیں جو اصل مسئلہ ہے جس نے جو راہ فرار اختیار کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں وہ ہے پی ڈی ایم اور خاص طور پر مسلم ریگ نواز اس کی پوری کوشش ہے کہ انتخابات نہ ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ آئی ہیں بہاولپور کا ان کا دورہ ناکام ملتان کا دورہ ناکام ایپٹ آباد کا دورہ ناکام اور باقی کیپٹن صفدر صاحب جو ان کے شہر ہیں انہوں نے آج لکیا ڈبو دی اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جس دن اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بائیدوار صاحب کی جو ایکسٹینشن میں مسلم ریگ نواز نے ان کو ایکسٹینشن دے کے جرم کیا اور ایکسٹینشن کا جو قانون پاس کیا بائیدوار صاحب کی ایکسٹینشن کو اپروف کیا پارلیمان تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جرم ہے اور اس کے بعد مسلم ریگ نواز کا جو ووٹ کو عزدو کا بیانی ہے اس کا جنازہ نکل گیا اور وہ دفن ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام نواز شریف صاحب سے بعض مفاد پرست اناثر نے کروایا ہے جو کہ نہیں کروانا چاہیے تھا اور انہوں نے مزید وزیراعظم بننے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ ہم بہت پیچھے جا چکی ہیں اور سینئر لیڈرشپ انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے ذاتی مفاد تھے سینئر لیڈر تھے مسلم ریگ نواز کے اندر انہوں نے نواز شریف صاحب کو راضی کیا کہ جناب آپ بائیدوار صاحب کی ایکسٹینشن کے قانون کو ان کو ایکسٹینشن دیں اور قانون منظور کروائیں اور اس کے بعد سے آج تک انہوں نے کہا کہ ہم زوال کا شکار ہیں مریم صفدر صاحبہ نے اپنے ہی شوہر کے بیان کا نوٹس لیا اور انہیں مزید بیان بازی سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی پولیشی سے متعلق کوئی بیانات نہ دیا کریں اس سے کشیدی ہوگی اور ٹینس صورتحال ہوگی مریم صاحبہ تین جگہ کے وزٹ کر کے آ چکی ہیں کیونکہ بہاولپور میں گئی مسلم ریگ نواز تقسیم ملتان میں گئی مسلم ریگ نواز تقسیم ہوگئی ایپٹ آباد میں گئی مسلم ریگ نواز تقسیم ہوگئی سینئر لیڈرشپ جو آہستہ آہستہ ایک سائٹ پہ ہوتی جا رہی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نون لیگی جو وزرہ ہیں وہ اتحادی جمعاتوں کو یعنی کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم اور دیگر کو بہت ایم کی ایم کو کے پیچھے پڑے رہے ان کو منصم آجت کرتے رہے کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں الیکشن کا بائیک آٹ کریں الیکشن کا بائیک آٹ نہیں ہو رہا بلکہ الیکشن اب چل رہا ہے اب اس کے بعد اگلا فردر ہونا کیا ہے جی یہ بھی بتا دوں کہ خیبر پختونخہ کا کیونکہ ہائی کورٹ کا فیصل آیا ہے اس کے خلاف وہ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے چیلنج بھی کیا تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملنے کا چانس نہیں ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ انتخابات کروانے ہی پڑیں گے اور کیونکہ سپرنگ کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان میں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب بڑے واضح طور پر ایک بات کہہ چکے ہیں اور اشارت کر چکے ہیں کہ آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اگر آئینی بہران پیدا ہوتا ہے اداری اپنا کام نہیں کرتے آئین کے مطابق تو پھر سپرنگ کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور سپرنگ کورٹ کے پاس سو موٹو لینے کا مکمل اختیار ہے اور اگر ہم سو موٹو نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رسٹین کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کی وجہ ہے انہوں نے واضح طور پر الیکشن کمیشنر پاکستان کو مخاطب پر کہا تھا کہ نومبر دوہزار بائیس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عام انتخابات کے لیے بلکل تیار ہے لیکن یہ فروری ہو گیا ہے اور فروری شروع ہو چکا ہے اور پاکستان میں عام انتخابات کا ایک تنازہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا واضح اشارہ تھا کہ پنجاب اسمبلی خیبر پختونخواہ اسمبلی جو تحلیل کی گئی ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں زمنی انتخابات ہو رہے تھے وصیح پر مانے پر ہو رہے تھے پنجاب کے بیس بائیس ہلکوں کے زمنی الیکشن ہو چکے قومی اسمبلی کے گیارہ بارہ ہلکوں کے الیکشن ہو چکے مزید شیڈول دے دیا گیا ہے لیکن صرف اور صرف پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے جس کیوں کے ایک آئینی تقاضہ ہے اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں ان ٹائم الیکشن ہوگا اور قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ میری ایک خبر بھی ہے تجزیہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی اب برقرار نہیں رہ سکے گی کیونکہ انتخابات کی طرف جانا ہے انتخابات یا پھر ماشاء اللہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے درمیانہ اور میرا اپنا اندازہ بھی ہے کہ ماشاء اللہ کا بھی چانسز اب ذرا کم ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ کا محول اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے اور اگر ایسا کیا گیا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بہرحال یہ تھی اب تک کی اطلاعات اور خبریں اجازت دیجئے اللہ حافظ